اسلام علیکم میں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیلٹی کا مقبول نیوز چینل ڈی آوامی شو ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں ترکی کے مشہور ڈراما سیریس ارتغل غازی کے قسط نمبر ٹو کے سیشن نمبر ون کا اس میں کیا ہے اس میں میں کیا سمجھوں جو میں نے دیکھا ہے اس قسط کے اندر وہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا جو کلچر ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ دسترخوان کی کیا اہمیت ہے دسترخوان جو ہے وہ محبت اتحاد اور یکجہتی کی ہمیشہ سے علامت رہا ہے مسلمانوں کے اندر اور اس قسط میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے دسترخوان بیچھایا جاتا ہے دسترخوان پر ایک دوسرے کا انتظار کیا جاتا ہے اور دسترخوان پر کھانے کے دوران ہی ایک دوسرے کی جو ہے اچھی باتوں کو یا ان کے کارناموں کو سراہا جاتا ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ ارتوغل غازی کے اس کارنامے کا ذکر ملتا ہے اس کی والدہ کی طرف سے اس کے والد کی طرف سے اور خاص طور سے اس کے بھائی کی جانب سے کہ ارتوغل جو ہے وہ لکی ہے قسمت والا ہے کہ اسے ہمیشہ اس طرح کا موقع ملتا ہے بے قصوں کی مجبوروں کی اور ظلم کا شکار لوگوں کی مدد کرنے کی تو وہ اس واقعے کا ذکر کیا ہے جس میں ارتوغل نے سلیبیوں سے جنگ کر کے ان کے کسٹڈی میں ان کے راست میں موجود دو باب بیٹے باب بیٹوں کو بچایا تاجروں تاجروں اس کے دو بچوں کو دو بچوں کو ان سلیبی قیدیوں سے بچایا اور ان کو اپنے پاس اپنے حراس اپنے پاس لے کر اپنے قبیلے تک لے آئے حفاظت میں اور اس مارا ماری کے دوران جو ہے وہ سلجوک کا جو ہے بادشاہ کا بائی بھی مارا گیا جو بعد میں اس سارے فساد کا فتنے کا سبب بنتا ہے وہ آگے جا کے اس کا ذکر میں کروں گا بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس واقعے نے جہاں ارتوغل غازی کی اہمیت اس کے گھر والوں میں بڑھا دی ماباپ کی نظروں میں بڑھا دی وہیں پر جو ہے اس کے قبیلے میں چیمہ گوئیاں بھی شروع ہوئی تائی قبیلے میں تائی قبیلے نے اس واقعے کو اپنے لیے پریشانی اور مصیبت کا بیشی خیمہ سمجھا چیمہ گوئیاں انہوں نے شروع ہوئی یہ لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ یہ کیا ہوگا یہ کس موت کو ارتوغل غازی نے دعوت دی ہے یہ کون لوگ ہے جن کو وہ سلیبیوں سے جنگ کرنے کے بعد اپنے پاس لائیا ہے اور یہ قہد زدہ قبیلہ ہے اور کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں پریشانیاں پر تول رہی ہیں اور اس میں یہ ایک نیا جو مصیبت کھڑی کر دی ہے ارتوغل میں اس کے بعد کیا ہوگا یہی سوچ رہے ہیں قبیلے کی لوگ اور قبیلے کی لوگ جو ہیں آپس میں سلام اشورہ کر رہے ہیں کہ جو جرگہ ہونے والا ہیں تو ہم قبیلے کے سردار جو ہے سلمان کو کہیں گے کہ یہاں سے حجرت کریں کسی اور محفوظ مقام پر چل جائے اس لیے کہ یہاں پر کہت ہے اور کھانے کے لالے پڑے گئے ہیں کیوں نہ حلب کی جانب ہم حجرت کریں یہ بھی ایک دو قبیلے کی لوگوں نے آپس میں سلام اشورہ کیا اور اس کا ذکر بات میں جرگے میں بھی ہوا ایک صاحب نے جرگے میں اس کا مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم حلب کی جانب روح کریں یا وہاں چلے جائیں اس پر جو ہے سلمان شاہ نے کہا کہ جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں سب کی رائے جب انہوں نے سب نے کہا کہ یہ فیصلہ بہتر ہے جس پر بات میں خود سلمان شاہ نے کہا ہاں یہ کوئی ٹھیک فیصلہ لگتا ہے لیکن وہاں کس کو بیجا جائے سفیر کے طور پر اس پر اب اور کرنا تھا اسی کس میں آگے چل کر جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلیبیوں کو جب ان کے سردار کو جب اطلاع ملتی ہے یا ان کے پاس جب اس کے بائی کی لاش پہنچتی ہے تو وہ اس وقت غصے سے لال پیلا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے یہ کس نے یہ حرکت کیا کس کی جرت ہوئی تو وہاں ان کے سامنے وہ کلہاڑی پیش کی جاتی ہے جو موقع واردات سے ان کے سپائیوں کے ہاتھ دکھتی ہے کہا جاتا ہے کہ کلہاڑی کس قبیلے کی ہے پہچانو کلہاڑی سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے تائی قبیلے کا کارنامہ ہے یا تائی قبیلے کی یہ حرکت ہے اور کہا کہ یہ سلمان شاہ کے قبیلے نے یہ حرکت کی جس پر سلجوک کے جو بادشاہ ہے اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی موت کو کلالکارہ ہے اور یہ میرے کہر سے نہیں بچ پائیں گے یہ چرواہے کا قبیلہ جو ہے یہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا ان کا غصہ دکھایا جاتا ہے حالکہ اس واقعے سے پہلے وہ وہاں اپنے قید میں موجود تمام مسلمانوں کو ایک اکر کے حلاق کرتے ہیں کہ یہ فلانے مسلمان کا وزیر ہے یہ فلانے ریاست کا قبیلے کا سردار کا بھنجا ہے یہ فلانے کا رشدار یہ کر کے وہ ایک ایک کر کے مسلمان کیلیوں کے سر کلم کرتے ہیں اور اس کا ایک نائب اپنے سردار سے یا اپنے شہنشاہ سے ہی کہتا ہے کہ یہ اب جب مسلمانوں کو پتا چلے گا قبیلوں کے سرداروں کو تو ان میں خوف احراس پھیل جائے گا اور ان میں انتقام کی لہر دوڑ جائے گی اور اس سے عیسائیوں کا سر بلند ہوگا ان کا خوف ان پر تاری ہو جائے گا یہ ذکر ہوتا ہے کہ اسی دوران جو ہے سلجوک کے بادشاہ کے بھائی کی لاشمہ آتی اور وہ اس کو دیکھ کلال پیلا ہو جاتا ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ میں ترکوں سے اس کا انتقام لوں گا اور ترکوں کو انتقام کا نشانہ بناوں گا ان پر ان کی زندگی اجیرن کر دوں گا ان چروہوں کی یہ سب کچھ دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں اور دوسری طرف جو ہے جو زخمی تاجر جسے ارتغل غازی جو ہے سلیویوں سے کیج سے بچاتا ہے اس کی بیٹی جو ہے ارتغل کے بارے میں سوچ سوچ کے اس دلی دل میں اس کے عشق میں مطلع ہو جاتی ہے اس کے عشق کا شکار ہو جاتی ہے یا اس کو پسند کرنے لگ جاتی ہے جس کا نام حلیمہ بتایا جاتا ہے حلیمہ جو ہے دلی دل میں جو ہے ارتغل غازی سے محبت کرنے لگ جاتی ہے ارتغل غازی کو اس کی صرف والدہ جو ہے وہی اس کی اس بہادری کی اس شوجاہت کی تعریف کرتی ہے کہ ارتغل نے کوئی غلط نہیں کیا کمیلے والے بے شک اس پر اس کو پسند نہیں کر رہے اس کی اس حرکت کو اس نے وہی کیا جو اس کی تربیت کی تھی اور ایک جنگجوی کو ایک مسلمان کو ایک غازی کو اس کو مسلمان جنگجوی کو یہی کرنا چاہیے جو کہ ارتغل نے کیا ان کو ظالموں کے چنگل سے بچایا ہے نکالا ہے یہی ارتغل کو کرنا چاہیے یہی اس کا مذہب اسے سکھاتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں ارتغل کی جو والدہ ہے وہ ارتغل کے حوصلہ بلند کرتے ہوئے اس قسط میں نظر آتی ہے اور اس کا باپ بھی ارتغل کا جو والد ہے سلمان شاہ وہ بھی اپنے بیٹے کی اس قرارے کر دی اس کو تبکی دیتا ہے جبکہ ارتغل کا بھائی جو ہے اس کی سوچ ان سے بلکل مختلف ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ اور وہ چاہتا تھا کہ ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان پر یا ان کے قبیلے پر آنے والی کوئی مسئیبت جائے وہ ٹل جائے اس لیے کہ ان کا قبیلہ پہلے ہی کہت زدہ ہے کھانے کے لالے پڑ چکے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ سلجوک کے جو ہم کی طبیلی ہے اور ان کو حیزت کرنا ہے لہٰذا وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو لیکن اب ارتغل کا اور ارتغل کے والد یعنی سلمان شاہ کا اور ان کی والدہ کا اوڑ جو ہے وہ ارتغل کی طرف تھا یعنی حق کی طرف تھا لہٰذا وہ ارتغل کے ساتھ تھے اور ارتغل کو ان کے اس کاملے پر اس کی داد دے رہے تھے ارتغل جو ہے وہ جو تاجر ہے اس کی جب علاج ہو رہا ہے تو اس کے خیمے میں رات کو اس کو پہرہ بھی دیتا ہے کہ اسے ڈرتا ہے کہ کوئی اس کو ہلاک نہ کر دے انہی میں موجود ان کا کوئی ساتھی اسے اپنے ہی میں کوئی غدار جو موجود ہے وہ اس کو ہلاک نہ کر دے اسی دوران جو ہے سلمان شاہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ کوئی اسے تیر سے ہلاک کر رہا ہے اور اپنی اپنی خواب کوئی تعبیر معلوم جب کرنا چاہتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یا تو آپ جو ہے اپنی جانشین کا فوری طور پر انتخاب کر لیں جانشین کے انتخاب کر لیں آپ کی زندگی وہ خطرہ ہے اس خواب کی تعبیر کچھ اس طریقے سے اسے بتائی گئے اب دیکھتا ہے کہ اگلی قسمیں سلمان شاہ جو ہے وہ جانشین کے انتخاب کس کا کرتا ہے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ